ہیلو فرینڈ نمشکار میں سربجیت آج آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے جاری ہوں یہ میری ایک فرینڈ ہے انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ مجھے بینہ دوری کے بلکل باریک گلے میں پائپنگ نکالنا سکھائیں اور وہ جب بھی لگاتی ہیں ان کے گلے میں جھول آ جاتا ہے یا پھر گلہ فیل جاتا ہے تو آج میں آپ کو بلکل ایزی طریقے سے گلے میں پائپنگ لگانا سکھاؤں گی بلکل باریک والی یہاں پہ میں نے سوٹ کی کٹنگ کی ہوئی ہے اور میچنگ کپڑا لیا ہے جس کپڑے کی پائپنگ نکالنی ہے وہ ہم نے لے لیا ہے آپ اس کپڑے کو 10x10 لے سکتے ہو یہاں پہ میں نے گلہ بھی کٹ کر لیا ہے یہاں پہ گلے کی چڑھائی ہے ساڑے پانچ اور گلے کی لمبائی ساڑے ساتھ ہے یہاں پہ پہلے ہم اسے کھول لیتے ہیں شرٹ کو پرنٹ والا پیس ہم نے لیا ہے اور اس کا سینٹر بنا لیتے ہیں یہاں پہ سینٹر کا نشان ہم نے اس کا جرور لگانا ہے اور جو بھی کسی کو دوری والی پائپنگ بنانے میں یا پھر لگانے میں دکھت ہوتی ہے ان کے لیے یہ والا ویڈیو بہت اچھا رہے گا یہاں پہ ہم نے کپڑے کو نیچے رکھ لینا ہے جیسے گلے کی چڑھائی ساڑے پانچ ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کے جو کپڑے کی چڑھائی لے لی ہے ہم نے 11 اچھ کے قریب لی ہے 10 اور 11 آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ سینٹر کا نشان آپ بنان لیجیے اور گلے کا جو سینٹر کا نشان ہے اسے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور جو کپڑے کی لمبائی ہے وہ بھی 11 سے 12 اچھ آپ لے سکتے ہیں چڑھائی بھی 11 اچھ لے لیجیے لمبائی بھی 11 اچھ لے لیجیے تو آپ کا گلہ بالکل نیچے والے کپڑے سے سیٹ ہو جائے گا اس طرح پہلے آپ اسے سیٹ کر لیجئے کپڑے کو اور اس کو ہم نے اچھی طرح کپڑے نیچے والے کپڑے کو سیٹ کرنا ہے کہیں بھی جھول نہیں آنا چاہیے اور سینٹر کو بلکل اچھی طرح اوپر کے ساتھ ملا کر رکھنا ہے اور یہاں پہ اب ہم نے گلے کی چڑھائی رکھنی ہے ساڑھے پانچ انچ گلہ چڑھا رکھنا ہے پونے تین انچ ادھر رکھتے ہیں اور ساڑھے پانچ انچ کا نشان لگا لیتے ہیں ٹوٹل چڑھائی کا اب ہم نے جو بکرم کٹ کی ہے بکرم کو ہم اس کے اوپر رکھ کے پہلے رف سیل لیں گے یہاں پہ ہم بکرم کو رکھیں گے اور ایک کچھ سیلائی لگا لیں گے تاکہ گلہ ہمارا اوپر سے سیٹ ہو جائے ایسا کرنے سے گلہ ہمارا ہیلتا بھی نہیں ہے اور ٹیڈا بھی نہیں ہوتا ہے اب دونوں حصوں میں بکرم کی پٹی لگا کر اسے سیٹ کر لیتے ہیں اور اسے اب ہم یہاں پہ رکھ کر جوائن کریں گے کسی پین کے ساتھ اب میں ایسے ہے کہ ویڈیو تو میں بہت سال سے ڈال رہی ہوں اپنے چینل پہ تو یہاں پہ مجھے بہت سارے میسیجز ایسے آ رہے ہیں کہ میڈم ہمیں بیسک سیکھنا ہے اب آگے جو ویڈیو ڈالوں گی وہ میں بیسک کے ڈالوں گی اب یہ لوگ ایسا نہ بولیں کہ یہ چیزیں تو ہمیں آتی ہیں دیکھیں آپ کو آتی ہوں گی لیکن کئی لوگوں کو نہیں آتی ہیں جو بیسک ہوتا ہے شروع سے سٹارٹنگ کیسے کی جاتی ہے وہ میں آپ کو اب بتاؤں گی جیسے کٹنگ کیسے کرنی ہے ترپائی کیسے کرنی ہے بہت سارے کام سلائی کے ہوتی ہیں جو میں آپ کو اس میں سکھاؤں گی بورے ٹرکس ہوتی ہیں جو سلائی کے یہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہے اس کے اوپر سلائی اب بکرم کے اوپر لگے گی جو بکرم ہم نے لی ہے اس کے بلکل اوپر سلائی لگانی ہے نیچے سلائی نہیں لگانی ہے تب ہی ہماری یہ پائپنگ اچھی طرح نکل کے آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گی بعد میں سلائی لگانے کے بعد کی کتنے مارجن پر ہم نے یہ سلائی لگائی ہے یہ میں آپ کو پین نکال دیتے ہیں اور یہاں پہ میں کلوز کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ بالکل ایک پوائنٹ کی سلائی ہم نے پورے میں لگائی ہے جتنی باریک آپ نے پائپنگ نکالنی ہے اتنی باریک آپ بکرم کے اوپر سلائی لگائیں اب ہم اسے اچھی درک کپڑے کو بچھا لیں گے نیچے والے کپڑے کو بھی سیٹ کر لیں گے اور جو سینٹر کا پیس ہے اس کو نکال دیتے ہیں اس کو نکال کر ہم بیچ میں سے کٹ لگائیں گے جیسے یہاں پہ تین کورنر ہیں کورنر پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں دیکھئے دیزائننگ تو باد کی بات ہوتی ہے لیکن پہلے جب تک بیسک سوٹ نہیں سلنا آتا ہے تو دیزائننگ ہم کیسے کریں گے تو اس لیے اب میں لگاتار آپ کو بیسک سکھاؤں گی جن کو سلائی نہیں آتی ہے جیسے باہر جانا آج کل مشکل ہو رہا ہے سلائی سکھنے کے لیے تو گھر پہ میں آپ کو ہر چیز سکھاؤں گی A to Z 0 سے شروع کریں گے آگے چلیں گے پھر ہم اور کپڑے کو ہم اس طرح پڑٹی کرتے ہیں کپڑے کو اس طرح پڑٹی کریں گے دیکھئے اوپر کی طرف یہ دیکھئے آپ پائپنگ کتنی باریک نکل رہی ہے اسی طرح ہم نے یہ والی پائپنگ نکال دینی ہے یہ والا جو ٹیکنیک ہے بہت پورانا ہے میرا لیکن میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا تو لوگوں کو ابھی سرچ کرنے میں پرابلم آ رہی تھی ویڈیو تو میں نے کہا میں ایک بار دوبارہ سے ویڈیو بنا دیتی ہوں تو آپ کو کلیر بھی کر دیتی ہوں اس طرح ہم اس کی سلائی کو لگائیں گے اور جو اب سلائی لگ رہی ہے وہ ہماری بیسک کپڑے پہ لگ رہی ہے پائپنگ کے اوپر بلکل بھی سلائی نہیں آنی چاہیے اپنے کپڑے کو اندر کی طرف اس طرح فولڈ کرتے جانا ہے اور اچھی طرح سیٹ کر کے سلائی لگاتے جانا ہے اور پائپنگ کے اوپر بلکل بھی سلائی نہیں آنی چاہیے نہیں تو فنشنگ خراب ہو جائے گی اب دیکھیں پورے گلے میں میں نے اس طرح سلائی لگا لی ہے اب ہم نے کپڑے کو اس طرح اُلٹا رکھنا ہے ادر کی طرح فولڈ کریں گے یہاں پہ اس کپڑے کو ہم نے پہلے تھوڑا زیادہ لینا ہوتا ہے بعد میں ہم نے اسے کاٹنا ہوتا ہے اگر پہلے ہی ہم تھوڑا لی لیں گے تو اب یہ پھر فولڈ نہیں ہو پاتا ہے اندر کی طرف سے اور فنشنگ نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ اب ہم نے اسے ایسے بکرم کو اس طرح پلٹی کرنا ہے اور کپڑے کو اوپر کی طرف رکھ کے سلائی لگا دینا ہے تاکہ یہ کپڑا باہر کی طرف بلکل نہ نکلے اب اس کو پورے کو سلائی لگا کر میں آپ کو ایک بار دکھاتی ہوں اب یہ پورے میں سلائی لگ گئی ہے اب میں آپ کو سیدھا کر کے دکھاتے ہوں اس شرٹ کو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے ایک رف سلائی لگا دینی ہوتی ہے سائیڈ میں ہم آدھے انچ کو چھوڑ کے ایک رف سلائی لگا دیتے ہیں جسے ہم بعد میں ترپائی کر کے کھول دیں گے یہ کچھ سلائی ہوتی ہے تھوڑے موٹے بکھیے سے لگائی جاتی ہے اس کو لگانے کے بعد جب ترپائی کرتے ہیں تو بہت اچھی فینشنگ آتی ہے یہ آپ جرور لگا لیں لیجئے گلہ ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا دیتی ہوں بہت اچھی فینشنگ آئی ہے بہت ہی بلکل فینشنگ سے یہ گلہ بن کر تیار ہوئے جن لوگوں کو گلے میں پرابلم آتی ہے جھول آتا ہے پائپنگ نہیں لگتی ہے تو وہ اس طریقے سے لگائیں کوئی بھی ڈیزائن ہو کیسا بھی ڈیزائن ہو اس میں یہ پائپنگ ہماری سیٹ ہو جاتی ہے تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے کومنٹ میں بتائیں جبور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنے بات thank you for watching